وہ خواتین جو گھروں سے نکل کر کام کرتی ہیں اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹاتی ہیں ایک آنریبل طریقے سے اعزتدار طریقے سے کیونکہ سر میں خود ٹرینر رہی ہوں بہت ساری لوگوں کو میں نے سکیل کیا اور دوسرا یہ کہ میں خود احمد زی وزیر قبیلے سے تعلق رکھتی ہوں مجھے فاتح کے ٹرڈیشن کا پتہ ہے کہ جتنے حیاء اور عزت کے ساتھ وہاں خواتین رہتی ہیں اپنی چادر اور اپنی چاردیواری کی تقدس کا جتنا وہ خیال رکھتی ہیں سر وہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا لیکن یہ بہت بڑے حمد اور حوصلے کی بات ہے کہ وہ خواتین جو کہ نکلتی ہیں ان تمام مشکل حالات کے باوجود اور ان کے بھائی ان کے خواند اور ان کے گھر والے ان کے والدین ان کو سپورٹ کرتے ہیں ان کی حمد بڑھاتے ہیں وہ لوگ نکل کر یہ خواتین جب جاتی ہیں تو سر ان کے ساتھ اگر اس قسم کا سلوک کیا جاتا ہے تو پھر سر اس میں ہمارے معاشرے کی صفاقیت کی جو ہے ایک تصویر کشی ہوئی ہے سر یہ حرکت یہ مضموم حرکات جس طرح سے ہوتی ہیں سر اس کے بعد معاشرہ ہزاروں سال پیچھے چلا جاتا ہے سر سر آج کوئی بھی خاتون عزتدار طریقے سے کمانے کے لیے گھر سے باہر نکلنے سے ہزار بار سوچے گی سر یہ انتہائی تکلیف دے عمر ہے اس کے لیے پورے معاشرے کو پورے پورے پیزیشن یا کوئی بھی حکومتی پارٹی ان سب کو سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے اور ایسے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے کہ جس کی وجہ سے اس قسم کی مضموم حرکات نہیں کی جائے سر اس لیے کہ ٹریننگ دینا لوگوں کو سکل کرنا یہ تو سر انبیاء کا پیشہ ہے سر یہاں پر تو اسلام کا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا جس میں ان کو قتل کر کیا گیا سر اس کے لیے ان کے پاس جو وحشی ہیں جو درندے ہیں جنہوں نے انہیں مارا سر وہ لوگ اس کے لیے کیا جواز پیش کریں گے سر ان کے پاس تو کوئی جواز نہیں ہے اس بہیمانہ اقدامات کا سر وہ خواتین ہنر دینے گئی تھی وہ گھر گھر ہنر کے ساتھ تعلیم سے آراستہ کرنے گئی تھی سر سر پولیو ورکرز کو مارا جاتا ہے خواتین کو مارا جاتا ہے جسٹیفیکیشن ہے کہ پولیو ڈرابز نہیں پلانے چاہیے لیکن سر اس کے لیے کیا جسٹیفیکیشن ہے ان کے پاس کہ جنہوں نے اتنی بری طریقے سے تشدد کر کے مارا ہے خواتین کو سر وہ کوئی لا وارس نہیں ہیں ان کے پیچھے ہم سب کھڑے ہیں سر سر ہماری پارٹی ہماری قوم ہم سب کو ان کا سٹینڈ لینا پڑے گا سر سر اس وقت پورے عوان سے میں درخواست کرتی ہوں کہ ان کے اوپر بات کی جائے اور اس اقدامات کی پرزور مزمت ہو میڈیا کی طرف سے بھی اور حکومت کی طرف سے بھی تینک یو سر جی علی عوض خان صاحب آپ کی پارٹی کی بات آگئی نا زید درانی نے بات کیے نہیں دوسری تو ابھی ایک تو ریسپانڈ کریں نا پہلے پلیز علی عوض خان صاحب پلیز بہت شکریہ سپیکر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں ایک امپورٹن ایشو آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں اگر آپ مناسب سمجھیں اور ہاؤس اس سے اگری کریں میری ریکویسٹ ہے میری بار بار ریکویسٹ ہے از اپارلیمانی امور کے وزیر کے کہ جو قویسٹن آور ہے ہم ادھر بیٹھیں آپ کے مسائل سننے کے لیے قویسٹن آر پورا کریں اور اس کے بعد ہم ان کو اٹھائیں یا ابھی جو وقت قویسٹن آر کا اس لیے لگا ہے اس کو ہم ایکسٹینڈ کر دیں قویسٹن آر پورا چلائیں جہاں تک اس واقعے کا تعلق ہے جنابی سپیکر صاحب دونوں انتہائی قابل افسوس واقعات ہیں سب سے پہلے تو پورے ایوان کی طرف سے اور پورے ملک اور حکومت کی طرف سے اس کی مضمت بھی کی جاتی اور ساتھ ساتھ اس بات کی یقین دہانی بھی کرائی جاتی ہے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ صرف اس خاندان کے ساتھ نہیں ہے پورے ملک اور پوری حکومت اور ریاست کے ساتھ ہے تو یہ جو واقعات ہیں اس کا برپور نوٹس بھی لیا گیا ہے آپ نے مربانی فرماتے ہوئے اس کو وزارت داخلہ کی قائمہ کمیٹی میں بھی بھیجا ہے اور میں یہ بھی یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی وہاں رپورٹ آئے گی اس کو وزارت داخلہ صاحب یا ان کی بحافت پہ میں یا ان کی پارلیمنٹری سیکٹری یہاں ہاؤس کے ساتھ شیئر بھی کر لیں گے اس سلسلے میں اگر ہمارے محترم ممبر دورانی صاحب یا دعویر صاحب وہ چاہتے ہیں کہ خبر پختون خواہ میں چونکہ وہاں سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ایشو یہ ہے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں ہم سب اکھٹے ہیں اور ہماری فوج پولیس سب نے بالخصوص عوام نے بیشمار قربانیاں بھی دی ہیں اور دے رہے ہیں اس سلسلے میں اگر یہ چاہتے ہیں کہ وہاں گورنر صاحب سے یا وزیر آلہ صاحب جو موسٹ ریلیونٹ شخص ہیں ان کی ملاقات یہ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کرا دی جائے گی لیکن جہاں تک واقع کا تعلق ہے اس کی انشاءاللہ سرکو بھی کی جائے گی وزارت داخلہ اس کی رپورٹ تیار کر کے انشاءاللہ ایوانت کے ساتھ شیئر بھی کر لے گی اور میں دوبارہ ریکمنٹ بھی کرتا ہوں کہ اس واقعے دونوں واقعات کو جو ہے آہ قائمہ کمیٹی برائے وزارت داخلہ میں بیج دیا جائے تاکہ وہاں یہ آنربل میبران صاحبان آکے تفصیل سے اس کو ڈسکس بھی کر لیں ہاؤس جو ہے رہا یہ یا ایک منٹ ہاؤس میں ہاؤس سی پوچھتا چاہتا ہوں کہ اس کو ہم قائمہ کمیٹی میں بیج دیں اوکے جی ریفر ٹوئی کنسنڈ کمیٹی جی آہ اس کو ہم نے کمیٹی میں بیج دیا ہے اور اس میں جونسکو پر پورا ڈیبیٹ ہوگی آہ میں کیا نام ہے ڈاکٹر شناز بیلوچ آہ آپ دیکھیں کہاں سے شروع کریں گے سو ایک عورت کی لیے کیا کیا ظلم نہیں ہو رہے اس پاکستان میں پچھلے دنوں ساری میڈ وائفز آ کے روڈ پہ بیٹھ ہوئی تھی ان کو نوکری کا مسئلہ تھا ہفتوں ہفتوں وہاں پڑے رہے اس کے بعد ایک خاتون کا نماز جنازہ آٹین کرنے کے لیے آلاو نہیں کیا گیا اس کے بعد ابھی مسنگ پرسنز کی خواتین آ کے روڈ پہ بیٹھ ہوئی تھی یہ کیوں ایسے ہو رہا ہے یہ اس لیے کہ آپ کوئی اہمیت نہیں دیتا لگتا ہے خاتون کو جوبز ان کے پاس نہیں ہے لٹریسی ان کے پاس نہیں ہے شرعہ اموات موت بچے کے پیداش کا جو شرعہ وہ ان کا زیادہ ہے آخر پاکستان اور بلستان کی خواتین نے قصور کیا کیا ہے ان کو یا تو ایک ہی گولی کے ساتھ مار کے سب کو فارغ کر دے یہ پاکستان ہے یہ شریعت ہے یہ آپ مدینہ کی ریاست کے بات کرتے ہیں آپ وزیر آزم صاحب نے تو بڑے دعوے دیئے تھے کہ ہم مٹرنل موٹیلٹی کم کریں گے ہم نیوٹریشن کو ٹھیک کریں گے خواتین کو جوبز دیں گے ادھر تو زندگی کے لالے پڑ گئے آپ ان بچوں کو کہتے ہیں کربلا کے میدان میں کیا ہوا تھا عورت کے سر کو بیوہ کیا گیا تھا عورت کے سر سے اس کے بھائی کو چھین لیا تھا اس کی اولاد کو چھین لیا تھا لگتے ہیں کہ یہاں آئے روز کربلا کا واقعہ ریپیٹ ہو رہا ہے جو پاکستان کی خواتین بلستان کی خواتین ہر لحاظ سے معاشرے میں ان کو عذیت دی جا رہی ہے بہربانی کر کے اس بات پر ذرا غور کریں صرف ایک مسئلہ نہیں ہے زندگیوں کا بھی مسئلہ ہے ان کے ہر طرح کے مسائل ہیں صحت کا مسئلہ ہے جوب کا مسئلہ ہے پروٹیکشن کا مسئلہ ہے ان کے ساتھ ایسے سلوک ہو رہا ہے جیسے پتہ نہیں اڈاپٹی چائلڈ ہیں پاکستان میں یہ تمام خواتین ظاہر ہے میں بلستان کی بات کر رہی ہوں تینکیو سر فور گیوی میو ٹائم چطرانی صاحب جسٹ ون منٹ آپ نے کہا ہے ایک ہی بینڈ میں ختم کر رہا ہے جناب سپیکر دہشتگردی ظلم زیادتی قاتل اقارت گری جس نام سے بھی وہ وہ قابل مضمت ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ جس بلک میں قانون ہو حکومت ہو اور وہاں ہم رہ رہے ہیں تو وہاں جو ہے اس طرح کے واقعات ہو جائیں میں جماعت اسلامی کی طرف سے جماعت اسلامی پاکستان کی طرف سے اس کی شدید مضمت کرتا ہوں اور آپ سے بھی مطالبہ کرتا ہوں صوبائی حکومت سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ آئندہ کے لیے بھی ہمارے جو بہریں جو مختلف شعبوں میں کام کر رہی ہیں ان کے تحفظ کے لیے کوئی صحیح طریقے سے سیکورٹی کا بندبس کیے جائے سی فرمان صاحب سی فرمان صاحب